گلستان لائی فیڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان شیخ کوسر اس ٹائم میں موجود ہوں گھترو آریپل علاقے میں اور یہاں پہ آج بیک ٹو ویلیج سیزن پانچ چل رہا ہے جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر مہمانی خصوصی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تمام لائن ڈپارٹمنٹرز کے علاپسران موجود تھے اور یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں پہ وہ بھی موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈی 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 سی ممبر منظر برامت گھنائی کے ساتھ گلستان لائی فیڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ ہے جو یہ آج کا پروگرام ہے اس کے بارے میں دیکھئے یہ بیک ٹو ویلیج جو ابھی شروع ہوا ہے تو لوگوں نے اس میں بڑا جڑ کر حصہ لیا جو ہمارے لائن ڈپارٹمنٹز کے سارے احفر صاحبان ہیں وہ موجود رہے اور ہمارے ایڈرین ڈپٹی کمیشنر ترال بھی موجود رہے اور خاص کر یہاں کا ویڈیو صاحب اور یہاں کے عام پبلک میں سب کا تحید دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ یہ پیس پھلی رہے گا اور اس کے ساتھ ہی جو لوگوں کے جو گریون سے لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھے جو پچھلے سالوں میں کچھ کام کمپلیٹ نہیں ہوئے تو اس سال مجھے امید ہے بھی وہ بھی کمپلیٹ ہوں گے اس آج کا پروگرام کا یہی میرا ایک مقصد ہے یہی میری خوشی ہے کہ شاید جو ڈیمانڈ لوگوں کے ہیں جو بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے کچھ باقی ہے تو اس سال وہ بھی کمپلیٹ ہوں گے اگر ہم بات کریں گے آری پل بلا کی تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لاکھوں کروڑ روپیہ سرکار نے واگزار کے چاہے سڑکے ہو بھیجلی ہو پانی ہو تو کہیں نہ کہیں یہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو فائدہ ملے لیکن جو لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے ڈیمانڈ کی تو کیا ان کو آزالہ کرنے کے لئے کون سے اقدامات اٹھانے جانے والے ہیں آپ دیکھیں بھائی صاحب سب سے پہلے میں میڈیا کے جتنے بھی یہاں ہمارے بھائی آئے ہیں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہوتے ہیں لوگوں کی جو گریمنٹس ہوتے ہیں آپ ایڈمیسٹیشن تک آپ پہنچاتی ہے آپ کا اہم رول ہے اور ایک اچھا جو ہمارے ساتھی ہیں ایک اچھی بار بار جو یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کا بھی اس میں یوگدان ہے تو کمیہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نہیں کہیں گے کہ ہنڈرل پرنس سارا کچھ ٹھیک ہوا ہے ابھی اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ایک رولر ایریا ہے لوگوں کی بہت ساری ڈیمانڈز ہیں لوگوں کی بہت ساری مشکلات ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سامنے میں ایک اچھی طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوگی جو باقی رہا وہ بھی کمپلیٹ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تین سالوں سے میرا جو بلاک ہے نمبر ون پہ آرہا ہے پورا ڈیسٹرک میں یہ یہاں کے لوگوں کا یہاں کی مہربانی ہیں اور یہاں کے ہر ایک فرد کے اس میں یوگدان ہیں یہاں کے میڈیا کے ساتھوں کا اس میں یوگدان ہیں یہاں کے چھوٹے چھوٹے ملاجم اور بڑے سے لے کر چھوٹے تک جتنے ملاجم کا یوگدان ہے عام پبلک کا بھی ایک ریڈٹ ہے کیونکہ انہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ کندے سے کندے مل کر کام کیا اور ہمارے ساتھ مشورہ کر کے ڈیولپمنٹ کا جو گاڑی ہے آگے چلایا ہے اس میں لوگوں کا بھی اس میں اہم رول ہے امید ہے انشاءاللہ آنے والے سمیم بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوگا سر اگر ہم بات کریں کہ سردیوں کے موسم میں عام طور لوگوں کو پریشانی ہوتے ہیں خاص کر جو گاؤں دہا کے لوگ ہوتے ہیں تو ترہ ترہ کے مشکلات جیسے پانی ہو بیجلی ہو یہاں میں آپ کی چنل کے وجہ سے ایک گزارش کرتا ہوں لوگوں کو بلکل ایک مینے کے اندر اندر ہے کہ ہنڈ آور ٹیک آور بھی ہوگا اور چارج بھی ہوگا اس کے بعد بلکل یہاں کے لوگوں کو بات زیادہ اسی ریسیم سیزن سے پاور سپلے ملے گی ایک مینے کے اندر اندر میں آپ کو پورا وشواز دیتا ہوں پورا بروسہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل شام سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اگر بارپ پڑی کیا آپ کا ٹیم پوری طرح تیار ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بارپ پڑتے ہیں تو لوگوں کو خاص کر گاؤں دیہات کے لوگوں کو ترہ ترہ کے پریشانیاں ہوتی ہیں خاص کر اگر خاص کر جو سڑکوں سے بارپ نہ ہٹانا تو اس کے لئے کیا آپ کا ٹیم پوری طرح تیار ہے کی نہیں یہ کاؤسر صاحب آپ کو معلوم ہو گئے کہ پچھلے سالوں سے جب یہاں روڑ تقریباً دزدز پندرہ پندرہ دن باندھ ہوتے تھے یہاں بجلیہ پندرہ دن گائب ہوتی تھی یہاں پانی مینو میں گائب ہوتی تھی آپ نے جب سے میں ڈی ڈی سی ممبر بنا اور یہاں ہمارا جو ایڈیسنل ڈپٹی کمیسنر ترال ہے بہت اچھا انسان ہے بہت اچھی قابل ہے آفسر ہے ہمارے ایڈیا میں تو امید ہے کہ ہم بلکل تیار ہیں اس کے لئے ہمیں پتا ہے موسم کبھی بھی کروٹ چینج کرتی ہے اور بلکل ہماری مشینری تیار ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال بھی بڑے کچھ دنوں میں روڈ بند نہیں رہا یا بجلی کا نظام جو پوری طور بحال ہوئی تو اس سال بھی ہمیں پوری امید ہے بلکل تیار ہے ایڈمیسٹیشن کو بھی میں بلکل آج آپ کے چینل کے وسائل سے گزارش کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ رولر ایڈیا ہے بہت سارے مشکلات ہوتے بات میں بلکل ہم تیار ہیں اس میں کوئی پریشہ نہیں یہ تھے ڈی ڈی سی ممبر آری پل منظور حمد گھنائی انہوں نے کہا کہ جو لوگوں نے یہاں پہ ڈیمانڈ کی ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو سرکار تک پہنچائے اور ان کا ازالہ جلد ہو میں ہوں شیخ کوسر گترو ترال سے دیجے مجھے اجازت اگر زندگانی رہی تو پھر ملیں گے لیکن تب تک شیئر اور لائک ضرور کرے گا